جیتن رام مانجی کے پلٹی ماننے کے بعد پورا اُتھل پُتھل مچ چکا ہے بیہار کی راجنیتی میں چراغ پاسوان نے کل رات آخرکار بھاجپا سے اپنی ڈیمانڈ رکھے دی چراغ چھے لوگ سبہ سیٹ اور ایک راہ سبہ سے کم ماننے کو تیار نہیں ہے بیہار میں راجنیتی جو پارہ ہے وہ بہت تھائی ہو چکا ہے وجہ سب کو پتا ہے کہ جیسے ہی جیتن رام مانجی نے پلٹی ماری اور اس کے بعد پھر کل وہ بیٹھک کر رہے تھے میں نہیں اور کسی دوسرے نیتا کے بارے میں بتانے آئے ہیں جیتن رام مانجی نے جو پلٹی ماری اس کی وجہ سیٹ تھی اب یہ تو مہا گڑبندن سے انہوں نے پلٹی ماری اب ڈی اے سے ایک بڑا چہرہ پلٹی مار سکتا ہے کیونکہ اس نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے بھاجپا کے سامنے بھاجپا کے پسی نے چھڑوا دیا ہے وہ کوئی اور نہیں بھاجپا کا موڈی جی کا حنمان بیہار کا یوار چراغ پاسوان ہے چراغ پاسوان ویٹ اینڈ ووچ کر رہے تھے پچھلے چھے دنوں میں چراغ پاسوان کا کوئی افیشیل بیان ایسا نہیں آیا جس سے یہ سمجھا جائے کہ مہا گڑبندن میں پلٹی ماننے کے بعد جیتن رام مانجی کے بعد ایک بیان آیا تھا ان کا اور اس کے بعد پورے گھٹنا کرم کے بعد کوئی بیان نہیں آیا اب چراغ پاسوان ویٹ کر رہے تھے بھاجپا کے نیتاؤں سے ان کی لگتار باتچیت کا چل رہی تھی اور وہ اس چیز کو شیور کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا اور کب ہوگا پوری کہانی بتائیں گے کہ چراغ پاسوان نے کتنی سیٹ مانگی ہے مگر اس سے پہلے میرا نام حمزہ ہوا آپ دا انڈیا ٹاپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو اب کہانی پہ آتے ہیں کہانی یہ ہے کہ چراغ پاسوان دو ہزار چوبیس کی تیاری میں ابھی سے نہیں بہت پہلے سے لگ چکے ہیں چراغ پاسوان ہر ہفتے میں دو سے تین سبھا کر رہے ہیں چراغ پاسوان نے کل رات آخرکار بھاجپا سے اپنی ڈیمانڈ رکھی دی اور وہ ڈیمانڈ سن کر بھاجپا کے نیتاؤں کے زمین کے نیچے سے پیر جو ہوتا ہے نا پیر کے نیچے سے زمین وہ کھسک گیا کیونکہ بھاجپا چراغ پاسوان اور چچا کو چھ سیٹ میں سیٹ کر دینے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی مگر چراغ نے پاسا پلڑ دیا اور چراغ پاسوان نے اکیلے سات سیٹ ڈیمانڈ کر دی ہے لوگ سبھا کی سات سیٹ ڈیمانڈ کیا چراغ پاسوان نے ہاجی پور سے لے کر باقی ساری سیٹیں سمستی پور یہ سارا سیٹ چراغ پاسوان نے جمعی کا بھی سیٹ ڈیمانڈ کر دیا ہے مگر باقی اور جو سیٹیں ڈیمانڈ کیے وہ الگ الگ سیٹیں ہیں مگر اب اس میں کہانی کیا ہے اب بھاجپا کے نتاؤں کے سر پر پسینہ آ رہا ہے بھاجپا والے پریشانے اور پریشانی کی وجہ کہ اگر سات سیٹ صرف چراغ پاسوان کو ہی دے دیں گے باقی سیوگی کیا کریں گے جیسے ان کے چچا ہو گئے وہ پندر کشوا ہو گئے جیتر رام مانجی ہو گئے ان کو کتنا سیٹ دے گی بھاجپا اب کہانی اور ٹویسٹ یہی پر پھنستا ہے چراغ چھے لوگ سبہ سیٹ اور ایک راہ سبہ سے کم ماننے کو تیار نہیں ہے چراغ نے اپنے نتاؤں کو کہہ دیا ہے سیدھا کہ آپ تیاری میں لگ جائیے ہو سکتا ہے زمین پہ ہمیں اکیلے لکلنا پڑے چوبیس کرن فتح ہم بیس کے طرح کریں گے جیسے ہم ویدان سبہ میں اکیلے لڑے تھے ادھر بھی لڑ سکتے ہیں اگر بھاجپا نے سیٹ نہیں دی اب یہ ہے کہ کیا بھاجپا نہیں دے گی تو مہا گڑ بندن اتنا دے سکتی ہے تو مہا گڑ بندن بھی اتنا سیٹ کہاں سے لے گر آئے گی کیونکہ یہاں دو بڑی پارٹیاں ہیں ایک طرف تجسوی کی دوسری طرف نتیش کمار تیسری طرف کانگریس تو یہ سارے کے بعد اتنا سیٹ بڑھتا ہی نہیں ہے کہ چراغ پاسوان کو اس میں سے سیٹ دے دیا جائے اور بھاجپا تیس سیٹ پر اکیلے لڑنے کی تیاری میں ہے مگر چراغ کو کہاں سیٹ کرے گی کیسے سیٹ کرے گی چراغ کو چھوڑ بھی تو نہیں سکتی ہے کیونکہ چراغ کے پاس وہ جنہ دھار ہے جس کے لئے بھاجپا آنکھیں لگائے بیٹھی ہے کہ وہ جنہ دھار ہمارے پاس آ جائے تو چراغ بھی اکڑ میں ہے کیونکہ ان کے پاس ووڈ بینک ہے ان کے پاس 6% ووڈ بینک تو ایک طرفہ ہے دوسرا یواؤں میں بھی ان کا کریز ہے جس طرح سے لوگ ویدھان سبہ 2020 کے ویدھان سبہ میں دیکھنے کو ملا تھا کہ چراغ پاسوان نے جس طرح سے چراغ پاسوان بھاجپا کے لئے سردرد بنے ہیں جیتان رام مانجی کے پلٹی ماننے کے بعد پورا اتھل پتھل مچ چکا ہے بیہار کی راجنیتی میں کیونکہ جیتان رام مانجی جب تک نہیں تھے باقی پارٹیاں انڈیے میں سٹ نظر آ رہی تھی مگر اب انڈیے میں جیتان رام مانجی جائیں گے تو وہ سیٹ ٹون کو لے نہیں ہے اور بیہار میں چالیسی سیٹ ہے اس سے زیادہ تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا اور چراغ پاسوان سات سٹ لے لیں گے تیس بھاجپا تو بچی تین اس تین میں کہاں سے سٹ کریں گے کس کو کس کو سٹ کریں گے کیا مکیس سہنی کو بھی کر دیں گے اپندر کشوہا کو بھی کر دیں گے چراغ کے چاچا کو بھی کر دیں گے اور جیتان رام مانجی کو تو ایسا تو ہو نہیں سکتا اسی لئے بھاجپا پریشان ہے اب کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گے نہیں تو بھاجپا کیا چراغ کو چھوڑنے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے بھاجپا آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں جلے رہے ہمارے ساتھ تب تک کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد